میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سوی بلوی اور ہمایہ ساتھ موجود ہے ریحان احمد صاحب ریحان احمد صاحب اپنی ذات میں خود ایک ایکسپرٹ ہے لیکن بڑی کس کا نفسی سے کام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سٹوڈنٹ کہتے ہیں تو میرا خیال ہے مجھے بھی ان کی طرح یہی شروع کرنا چاہیے کہ میں بھی سٹوڈنٹ ہوں تو آئیے آج دو سٹوڈنٹ مل کے طلعہ حسین صاحب پہ بات کریں گے جن کی ڈیت کی نیوز نے آج ہمارا تین جو تھا بڑا افسورتہ کر دیا جی ریحان بھائی کیسے ہیں خیالیت سے آپ بلکل اللہ کا شکر بس ہی آج افسوس نہ خبر ملی طلعہ صاحب کی صحت کافی دنوں سے ناساس تھی کافی عرصے سے منظر عام سے غائب بھی ہیں بس آج یہ جب خبر ملی ہے تو بڑا افسوس ہوا ایک فلم سی زینوں میں گھوم گئی آپ کو پتا ہے پاکستانی اداکاروں کے بارے میں عظیم اداکاروں کے بارے میں بھی سٹار سپر سٹار کے بارے میں طلعہ حسین صاحب سپر سٹار میگا سٹار تھے لیکن انفورچنٹلی آج کی نسل کو بھی شاید اتما نہیں پتا ہم بھی ہم نے جتنا دیکھا ہے اتنا ہی دیکھا ہے اس کے اس بارے میں زیادہ پڑھ نہیں سکے کیونکہ مواد ہی نہیں ہے بولی وڈ کا اس کے مقابلے میں اتنا مواد ہے ہمارے پر فیکشن فیگرز نہیں ہوتے ابھی ہم جتنی بات کریں گے صرف اپنی یاد داشت پہ کریں گے جس میں غلطی کے امکانات بہت زیادہ ہیں کیونکہ میں صبح سے بھی دیکھ رہا تھا نہ ان کے ہمائے والا کلپ ملا نہ کشکول والا آلی جا والا کلپ ملا تو ایسے ایسی آئیکونک چیزیں ان کی یوٹیوب پہ ہے ہی نہیں آفیلیبل اس میں ہم پتہ نہیں کس کی کوتائی کہیں بہرالی علمیہ ہے اس سے پہلے قوی صاحب عابد علی صاحب بڑے بڑے نام اس سے بہت عرصہ پہلے محبوب آلم صاحب پاکستانی ٹی وی کے وہ وہ عظیم اداکار جنہوں نے بولی وڈ کو کمپیٹ کیا بلکہ میں تو کہوں گا جو ایٹیز کا دور تھا اس میں بولی وڈ بیٹ گیا تھا اس سے پہلے ہم اپنے ٹی وی ڈراموں سے بولی وڈ کو کمپیٹ کرتے تھے ایٹیز میں بولی وڈ کافی نیچے آ چکا تھا اور ہمارے لیکن ہمارا ٹی وی ان سے اوپر تھا ایون بعد میں سٹیج ڈراموں نے ان کو لٹا دیا تھا ایک طریقے سے میں بات کر رہا ہوں وی ایچ ایس کی جو نائنٹیز میں دوبارہ پاکستانی فلمیں بیٹھیں آہستہ آہستہ ڈرامے بھی بیٹھتے گئے آہ بعد میں ڈراموں کا خیر پھر آہ ماشاءاللہ عروج ہوا ہے اور انہوں نے آج تک انڈیا کی بولی وڈ انڈریسٹری کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹکر دی گئی یا طلت حسین صاحب کا جو تھا ہمارے ساتھ جو ان کا ایک لنک رہا ہے کہ ہمیں اگر وائس آور کرنی ہے تو طلت صاحب کو فالو کرنا ہے ہمیں اگر کبھی کوئی لنکس کرنے ہیں جو ہم لوگ تو خیر انکلز نہیں ہیں لیکن کبھی ہمیں کوئی لنک کرنا ہے تو ہمارے دماغ میں جھڑ طلت صاحب آ جاتے تھے ہمیں کبھی کہیں جا کے پریزنٹ کرنا کسی سے ملنا ہے تو ایک اندر سے طلت حسین بن جاتے تھے ہم سب کیونکہ ایک سٹائل تھا ان کا ایسا ایسی منرزم تھی کہ لگتا تھا کہ وہ ایکٹنگ نہیں کر رہے وہ ایسے ہی ہیں اور میرا ان سے اصل میں ملنے کے کئی تفاقات ہوئے کیونکہ ان کا جو بیٹا ہے اشر وہ میرے ساتھ بہت شروع میں کریئر کے مطلب بیفور جوئننگ انڈس ٹیلیویجن ہم نے ایک جگہ دو مہینے کے لیے کام کیا تھا تو وہ ایسی ہم لوگ کی کچھی عمر تھی جو دوستی اس وقت ہوئی وہ آج تک قائم ہے ماشاءاللہ سے پھر ان کی صاحب زادی تزین جو ہے ان سے ملنے کے اتفاق ہوا کئی دفعہ ان کی انیورسٹی جا کے طلت صاحب وہاں بھی ملے طلت صاحب جیسے سکرین پہ نظر آتے تھے جتنے سویٹ جتنے اٹریکٹیو اصل زندگی میں بھی ویسے ہی تھے ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ جو ٹی وی میں انہوں نے جس طرح کے ڈرامے پیش کیے اور جو یادیں چھوڑی ہیں انہوں نے ہمیں بہت سکھائے ہیں دیکھیں طلت حسین صاحب کو دیکھ کے ہم کہہ نہیں سکتے تھے انہوں نے کومیڈی شاید بہت سائے لوگ ان کی کومیڈی پہتراز کرتے تھے انہوں نے اتنی بہترین اور عالی کومیڈی کی انور مقصود کے ساتھ بھی کی اور آپ دیکھیں وہ خوش قسمتی سے مجھے کلپ بھی ملا جس کی ایسے یادیں تازہ ہوئی اس کے علاوہ ویلن کا کردار علی جا کا کردار جو محبوب عالم کی طرح صحیح ہے چودری عشمت جتنا پاپلر تو ہم شاید نہ کہیں لیکن اس سے تھوڑا سا نیچے اگر بات ہو تو کشکول کے اس علی جا کا ذکر ہمیشہ ہوگا جس کی جب آخر میں اس کا فیس ماسکو ترتا ہے تو وہ بھاگ چکا ہوتا ہے وہ آئیکونیسی موجودہ آج تک یاد ہے اس وقت بڑی یہ بعد میں وہ فیس آف بغیرہ فلم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور وہ اتنا اچھا ایڈٹ ہوا تھا میرے خیال سے وہ قازم پاشا نے ڈیریک کیا تھا نام تو کسی اور کا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ قازم پاشا صاحب نے ڈیریک کیا تھا اور وہ آپ کو یاد ہوگا جو ان کے بال ایک تو زمانے میں راہ رہے کا اسٹائل بہت مشہور ہوا تھا ایک آلی جا کا اسٹائل بہت مشہور ہوا تھا وہ بال پورے چپکا کے اور ایک آواز کورس میں آتی تھی آلی جا آلی جا وہ اگر آپ کو یاد ہو میں تو اس طرح نہیں نکال پا رہا ہوا اور دوسرا اسی اتنا ہی بلن کا کردار ہونے کے باوجود تقریبا اسی زمانے میں ہم ریکال تو نہیں کر پا رہے ہمائے ڈراما آیا تھا جو نائنٹیز میں ہی تھا اور آج تک یاد ہے ان کا جب آخری کلائمکس کا ڈرامیک ایک تو ڈرامیکس سے پہلے چیم گئی ہیں شروع گئیٹی کے اور گھر گھر میں یہ ڈسکس ہوتا تھا کہ تلت حسین صاحب کو پھانسی ہوگی نہیں ہوگی ہوگی نہیں ہوگی اور آخر میں یقین مانے مجھے وہ آج جب تلت حسین صاحب کا انتقال ہوا ہے تو مجھے وہ سین یاد آ رہا تھا جس میں ہمارے سارے گھر والے رو رہے تھے کیا دادی کیا نانی کیا خالہ امی ابو سب جو رو نہیں رہا تھا اس کی آنکھوں میں آسو ضرور تھے کہ جب ان کی جو آخری سزا ہوتی کہ وہ بے قصور ہوتے ہیں اور ان کو سزا ہوتی ہے سزا موت ہوتی ہے وہ پھانسی گارڈ پہ جاتے ہیں ان کو پھانسی ہوتی ہے اسی وقت جو غالباً کیوں کہ اسی وقت نہیں وہ تو پھانسی تو دی جا چکے ہوتی ہے میرے خاظن کی بیٹی کومل رزوی کیا بیٹے کی ولادت ہوتی ہے اور شاید ان کے شوہر کا کردار کیسر نظامانی نے کیا تھا کیسر خان نظامانی نے کیا تھا ایک بیٹی کا کردار خمان عواب خمان عواب نہیں کیا تھا بی بی کا کردار غزالہ کیپی نہیں کیا تھا اور آج بھی اس کردار کو یاد کر کے روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس حقیقت اس کو کہ بس وہ اداکاری حیدر امام رزوی نے وہ شاید ڈیریکٹ کیا تھا اور غالباً عزقر ندیم سید نے اس کو لکھا تھا اس کو عزقر ندیم سید صاحب تو طالب حسین صاحب یہ آپ کو یاد ہو تو انہوں نے روزنے زندہ بھی کیا تھا جسے کہا جاتا ہے وہ زیعوان ایڈوکیٹ کے کہانیوں پر لکھا گیا تھا ڈرامہ جس میں انہوں نے ایک مرکزی کردار ادا کیا تھا مرکزی کردار کا موقع ہے ہیرو یا ہیروین تو نہیں کیونکہ اس میں کوئی ہیرو یا ہیروین نہیں تھے اس میں کریکٹر ایکٹریز تھے جس میں ریکہ اور میرے خواہد اس امید سیگل تھے اور جتندر نے اس میں مین کردار کے ادا کیا تھا اس میں بطوازی کردار طالب حسین صاحب کا تھا جو کہ شاید جتندر اور ریکہ کی بیٹی ہوتی ہے جس سے اس سے محبت ہوتی ہے اس لڑکے کے میاں کے والد کرول تھا ہم ایک بار پھر سب ناظرین سے ایک دفعہ مازد کرتے ہیں کیونکہ یہ صرف یاداش پہ ہے ہم نے بار بار اس کو پڑھا نہیں دیکھا نہیں کیونکہ چیزیں اویلیبل بھی نہیں ہیں سوطن کی بیٹی تو خیر یوٹیوب پہ اویلیبل ہے لیکن پی ٹی وی کے ڈرامیں انفورچنیٹلی کشکول بھی یوٹیوب پہ اس طرح اویلیبل نہیں ہیں کلپس چھوٹے موٹے مل جائے تو مل جائے اچھا تلت صاحب کا تلت صاحب کا جو میں نے فالو کیا تھوڑا اور ان میں جب ان کے دو تین سال تھے تو یاداش تو ان کی کچھ کم ہو رہے تھے میری ملاقات بھی ہوئی تھی جس پہ تزین نے مجھے ان کی بیٹی نے کہا بھی تھا اشارے سے کہ زیادہ نہیں کرو پوچھو نہیں کیونکہ وہ بھول بھی رہے تھے لیکن تلت صاحب بیسیکلی سٹارٹڈ از ایڈیو آٹسٹ پھر ٹی وی تو تھا نہیں سکسٹی ٹو میں وہ ایک پلم میں ملے خاصے خبریں پڑھی ہوں نہیں خبریں نہیں پڑھی خبریں نہیں پڑھی خبروں کا میری بات ہوئی تھی انہوں نے گانا گا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بی بی سی اور اس کے لیے انگلیش دراموں میں کام بھی کیا وہ بالکل کیا ہے ٹرافک میں کام کیا ہے ہولی وڈ کی جو جناف انٹیوز میں کام کیا ہے لالی وڈ کے اندر انہوں نے ڈیبیو کیا سکسٹی ٹو میں محمد علی صاحب کہ ساتھ پہلی فرم دونوں کی محمد علی زیبہ دیبہ اور تلد حسین ایک ہی فرم تھی چراغ جلتا ہے وہ چراغ جو اس وقت جلا تھا وہ آج بجھ گیا ہے آج ابھی بھی اس چراغ سے زیبہ بیگم اور دیبہ بیگم حیات ہیں اس چراغ سے مراد آج ظاہر سے تھا اس فلم کا نام تھا شاید چراغ جلتا رہا چراغ جلتا رہا آج اس چراغ سے مراد ظاہر سی بات ہے تلد حسین انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا تھا انہوں نے نائنٹین سیونٹی میں ایک فلم میں کام کیا تھا انسان اور آدمی اس میں ان کے ڈائلوگ محمد علی کے برابر کے ڈائلوگ تھے وکیل تھے وہ فلم راجش کھنہ نے کاپی کی تھی درد کے نام سے جس میں راجش کھنہ ہی بیٹا اببہ تھے اور راجش کھنہ ہی بیٹا تھا محمد علی اور تلد حسین کا رول جو تھا اور اس فلم میں پاروخ جلال کے نام سے تلد حسین صاحب انٹروڈیوس ہوئے تھے شباب راجش کھنہ پہ آپ چلے راجش کھنہ بھی بہت ایسے عظیم ادھاگار تھے انہوں نے پاکستانی تین چار فلموں کی ڈٹو کاپی ماری اور جی 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 تو وہ اپنے جب کیریئر کے ایسے موڑتے تھے وہ پاکستانی فلموں کو پسند بہت کرتے تھے اور وہ پھر وہاں پہ ان کو کاپی بناتے تھے اس میں خود ہیرو بھی آتے تھے اور میرے خاصے پروڈیوس بھی وہ کرتے تھے ہمارے ڈراموں کو اس عروج پر پہنچانے میں شاکیل صاحب تلد حسین صاحب ان لوگ کا بہت بڑا ہاتھ رہا سیونٹیز میں تراشی ٹی وی ایک علمیہ ضرور ہے ایک علمیہ ضرور ہے سوید کہ ہم میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں میں نے خیر کوشش کی لیکن میں جتنی کوشش کرنی چاہیئی تھی اتنی نہیں کر سکا آج تک ویکلپیڈیا یوٹیوب جو دو ایسے مرکز ہیں جس پہ ہم معلومات اپنے سٹارز کی دے سکتے ہیں اس میں خود سٹارز کا بھی قصور ہے میں نام نہیں لیتا میں نے تین چار پانچ جو عظیم اداکار ہیں جو بھی اس دنیا میں نہیں رہے میں ان کے پیچھے پڑھا رہا کہ آپ ہمیں ایسی ایسی باتیں بتائیں جو لوگ کو پتا نہیں ہے ہم ایسی باتوں کو تو چھوڑیں ہم ان کے ڈراموں کے نام بھی ویکی پیڈیا پہ نہیں موجود اس وقت بڑا یہ نام شکیل صاحب کے پورے ڈرامے چار ماہ چھے آٹھ ڈرامے لکھے ہوتے ہیں انہوں نے سیکڑوں ڈراموں میں کام کیا کتنے لانگ کلیز کتنے سیریل اور اتنی معلومات کون کس نے ڈیریکٹ کیا سب اتنا ایک ساری یونیورسٹری تھی ہماری پی ٹی وی کے ڈرامے تو بعد میں ایون ان کے ام نے اس کو کیا اور آج ہم ٹی وی جیو ایئر وائس اب اس کو ڈراما انڈسٹری ہمیشہ وہ کیری کر رہی لیکن وہ انفورچنٹلی ہمیں چیزیں نیٹ پر ملتی نہیں ہے جس کی ویہ سے ہمارا جو نیا جو نئی نسل ہے وہ ان لوگوں سے واقع نہیں ہے اب علمیہ ایک اور دیکھیں میں تو آج دیرہا تھا کہ طالت حسین پہ جب ہم سرچ کرتے ہیں تو ہمیں طالت حسین اینکر بھی دیکھ جاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کوئی ان کی تصویر بھی یوز کر لے طالت حسین کی ماضی میں آپ کو پتا ہی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ ہم دونتے کسی اور کو یہ تصویر بھی کسی اور کی لگا دیتے ہیں کہ وہ نئی نسل گوگل پہ جاتی ہے گوگل پہ تو طالت حسین اینکر اور نیوز اینکر اور جو نیوز صاحبی ان کی تصویر زیادہ ہے ساہر لودیانوی کی برسی پہ آپ ساہر لودی لگا سکتے ہیں مہین اختر کی برسی پہ مہین خان لگا سکتے ہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لوگ بس لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ قصور صرف لگانے والے کا نہیں ہے تصور سب کا ہی ہے اس میں ہمیں کلیکٹر ساپ دینا پڑے ہیں ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن تلت ساپ کے میں اور آپ جانتے ہیں تلت ساپ کے بارے میں کافی چیزیں ایٹیز کے بعد کی ایٹیز سے پہلے کی ہم نے ایک فیزیکلی خود لائف چیزیں نہیں دیکھیں اس لیے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے لیکن جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں بار بار تو ہمیں ملتی نہیں یہ نیٹ پہ کیا کریں اب وہی ایک لوتا سورس ہے مجھے آلی جا کی آج تصویر نہیں مل لی تھی تو باگی چیزیں تو چھوڑ دیں جو اتنا بڑا کردار یہ تو بات بلکل وہ ہے کیا کہتے ہیں فکر کی ہے لیکن خید صلت صاحب نے جوانی میں ینگ ٹو اول کردار بڑے اچھی طرح نبائے چاہے وہ اندر کا ڈراما تھا جس میں وہ ٹائپسٹ بنے تھے اور خالد ریاست ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور دونوں ٹائپسٹ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اسی میں جوان ہوتے اسی میں بڑے ہو جاتے ہیں وہ ایک ان کا بڑا زبردست تھا پھر کامیابی فلم اور گمنام فلم میں ندیم صاحب کے ہم عمر ہونے کے باوجود یہ دونوں میں ان کے بڑے بنے تھے کامیابی میں ندیم صاحب کے باپ بنے تھے یہ یہ اطالع صاحب کا ایمیج بھی زیادہ آپ کو پتا ہے فلم میں تو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے سوائے ہولی وڈ کے ہولی وڈ میں فیر ہیرو کی عمر سے دس دس سال چھوٹی جو اداکار ہیں وہ ان کے ماں کا رول کر رہی ہیں خیر کریکٹر کریکٹر اگر فلم بنانے والا اگر اس کو جسٹیفائے کرتا ہے تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے کسی اور کا لیکن تلس صاحب نے ہم پھر بتائیں گے کہ اتنی زیادہ بہترین اداکاری کی صداکاری لوگ ان کو جیسے آپ نے بولا پاوس کی میں بات بتا رہا تھا کہ وہ پاوس ویسے بہت لیتے تھے شاید ان کو ہر کوئی احساس یہ دلاتا تھا کہ آپ پاوس بہت لیتے ہیں لیکن زیادہ سی آتے وہ ان کا ایک سٹائل تھا ایک بڑی یاد ہے میری کہ میں یونسٹی میں جب دو آزار ٹو تھاؤزن کے لگ بگ میں یونسٹی میں پڑھا تھا تو اس وقت ہماری یونسٹی ماسٹر امیوکشن ڈپارٹمنٹ میں وہ آئے تھے تو باتیں کرتے کرتے ان سے جب وہ بہت ساری چیز اپنی یادیں شیئر کر رہے تو ہمارے دوست عظیم سورن صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ پاوس بہت لیتے ہیں اب کیونکہ وہ زیادہ تو وہ تو ان کی فطرت میں ہے اور شاید ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کی کریکٹرسٹیک ہے تو انہوں نے پاوس لیتے میں کہا کہ میں تو پاوس نہیں لیتا تو اس پہ اسی وقت وہ تالیبین بڑے پرجوش انداز میں اٹھا اور وہاں دیکھیں ابھی ابھی آپ نے پاوس لی ہے تو خیر یہ ہمیں بہت سائی چیزیں علمیہ نے ایسی بنائی ہیں کہ جو بار بار ہی دیکھ سکتا ہے اور ایک ظاہر سے آتا ہے وہ ایک خاصہ بھی بن جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ خاصہ وہ ایک طالت صاحب کا اسٹائل تھا ان کی آواز ان کی آواز کتنے کمرشلز میں یوز ہوئی ہے مطلب جو سب سے زیادہ میرے خیال سے ہم نے سنا ہیں ان کو دیکھا کام ہے کانوں میں سنا زیادہ ہے اس وقت عمران اسلام سے زیادہ آواز ان کی یوز ہوتی تھی ایک زمانے میں عمران اسلام صاحب طالت حسین صاحب ان کی آواز بہت یوز ہوتی تھی کمرشلز میں ارے آپ کو وہ ایڈ وہ ایڈ یاد ہے پرانا اچھا نہیں بالوں کا گرنا ہے ایڈن راک ہیٹرونک ابھی میں ایسی پرانا ایڈ دیکھ رہا تھا اس طرح تسین اور نیر انور ان دونوں کا وہ تھا گاہ نیر انور صاحبہ رہی تھی اور ایڈن راک ہیٹرونک کے بال گھنے تندر سر طبانہ صلی اللہ صاحب تھے صلی اللہ صاحب تو میرے خیال سے اس وقت نمبر ون ایڈ ورڈ میں بھی جو وائس اوہر میں تھے نمبر ون ہی تھے اور دنیا بھر میں ان کی آواز کا ایک جادو تھا اب اس گروپ کے کافی لوگ انتقال کر چکے ہیں کبھی صاحب کا بھی حالی انتقال ہوا ہے شاگیل صاحب بس اللہ تعالیٰ سب کو سکی مقفرت کرے ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں اور جو رات کازمی صاحب کی صحت کے لئے دعا کرتے ہیں کہ وہ مسیح عباس قدرے ینگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور کافی اب میرے خاص دو یا تین ادھکار اس دور کے ہمارے پاس رہے گئے جس سے ہمیں پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھانا یہی سب سے بڑا ہے جو ہم نے دیکھا بھی ہے انہوں نے ایک ماشاءاللہ سے بھرپور زندہ ہی ہوتا رہی فیملی لائف ان کی بہت اچھی رہی ان کے ماشاءاللہ بچے سب سیٹ ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کو انہوں نے ہولیوڈ میں بھی کام کر لیا نورویہ کی بھی ایک فلم جائے کام کیا تھا بولیوڈ بھی تچ کر کے آگئے لولیوڈ ڈرامے کیے بی بی سی کیا سٹیج، ٹھیئٹر، ریڈیو سب کر لیا ان کی جو ان کا جو کام ہے جتنا کام انہوں نے کیا ہے اس کو ہمیں پریزرف کرنا چاہیے کیونکہ جو ہمارے ہاں آنے والی نسلیں ہیں ان کے لئے وہ بہت ضروری ہیں بلکل سویہ بھی ہے لیکن یہ علمیاں دیکھیں بھی تو کشکول اور ہوای نہیں مل رہا باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں پریزرف کر کے کہاں رکھیں گے کہاں ہیں کہاں نہیں دھوڑنا پڑے گا کہاں وہ چیزیں ہیں کہاں پہ نہیں ہیں اس میں میں تھوڑا سا ان عدتاروں ان سٹارز ان سپر سٹارز کو بھی تھوڑا سا زیادہ جو میں نے کہا کہ کلیکٹیولی ذمہ داری ہم سب کی ہے ان سب کو اپنی یادوں کے لیے زیادہ سی بات ہے جیسے عابد علی صاحب بارس اس طرح کے ڈرامے تو موجود ہیں لیکن معلومات نہیں ہیں نیٹ پہ ان لوگوں کے مطالق اب بتانے والے بھی ان کے کمی رہ گئے ہیں کتنے ہمارے مشہور ڈیریکٹرز تھے وہ چلے گئے ہیں محسن علی سے لے کے آپ کو پتا میں کیا نام دوں شہزاد غلیل صاحب کا تو بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا جب بہت جماع عمری میں ان کی تو کتنی خواتین ہماری کمل نصیر نیر کمال اللہ تعالی عظمہ گلانی صاحبہ کو زندگی میں خالدہ ریاست کا انتقال ہو چکا ہے تو کتنی ان لیجنڈز کو انفورچنٹلی ہم لوگ جانتے نہیں ہم تو نیٹ فلکس کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور پرخواست پی ٹی وی کو کم از کم پی ٹی وی کسی کو بھی اس طرح کا ایک اوٹی ٹی یوز کرنا چاہیے شروع کرنا چاہیے اس میں یہ پی ٹی وی کے کلاسٹر ڈرامیں پس یار یہ وہ ہے اب دیکھیں طرح صاحب کی مقابلت کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ہم میں تو ان کو شکریہ ہی ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری زندگی جو تھی اسے ایسا بنایا کہ ہم پیچھے کے وقت کو دیکھ کر آگے بہت اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں اچھا میں ایک چیز ایٹ کرو ہوں جیسے ہمیشہ میتھرڈ ایکٹنگ کی بات کرتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھال لیتا ہے جیسے ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں عامر خان کی کہ وہ ایکٹر کیچھے رہ جاتا ہے اور کردار آگے آ جاتا ہے ہمیشہ مثال دیتے ہیں عامر خان کی تو ہمارے ہاں یہ مثال ایک آسو ڈرامہ اگر آپ کو یاد ہو آسو ڈرامے میں بھی ان کا بڑا مرکزی کردار تھا تلو سنگر لیٹ تھا کافی لیٹ آیا تھا وہ سکوٹلینڈ میں بنا گیا تو اس میں نبیل بھی تھے اور زلفکار شیئر اس کا گانہ اگر آپ کو یاد ہو بہت سا لوگوں نے گایا تھا علی عزبت نے بھی گایا تھا آسو کا جو کہ بعد میں فلم میں بھی یوز ہوا ہے تو یہ میتھرڈ ایکٹنگ کرتے تھے اپنے آپ کو کردار میں ڈھال لیتے تھے اگر وہ انگریز بنتے تھے تو ان سے زیادہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ ان سے زیادہ کوئی انگریزی بول سکتا ہے اگر وہ کسان بنتے تھے تو ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ کسان کی انہوں نے کبھی وہ کبھی کسان ہی نہ رہے تو کھلاڑی بنتے تھے تو وہ کھلاڑی نظر آتے تھے مطلب ان کی کیا تاریخ پر ہے چھوٹا مو بڑی بات ہے اور سیدھی سی بات ہے اس کے علاوہ ہم کیا اپنے موز سے ان کی تاریخ پر بس یہی ہے اور یاد کر سکتے ہیں اور ہم اپنے طریقے سے اگر کچھ پریزرب کر سکتے ہیں ان کی چیزیں کچھ لکھ سکتے ہیں کچھ آرٹیکلز کی شکل میں یا اس کا نا تو وہ ضرور کریں میں تو خیر کروں گا جتنا ہم نے اپنی یادیں شیئر کی ہیں یہ ہم نے خالصتاً اپنی یاداش پہ کی ہیں اس میں غلطیوں کا امکان بہت ہے اس میں ہو سکتا ہے ہم نے نام غلط لے لی ہوں کچھ کرداروں کے نام غلط لے لی ہوں کچھ فیکس غلط بتا دی ہوں تو اس کے لئے ایک بار پھر معذرت لیکن زیادہ سیدھا تھا اپنے لیے سب کے لیے تو اس لیے میں اور سویب نے اس پہ ایک سٹوڈنٹ کے طور پہ ہمیشہ ہمیشہ بولتا ہوں ایکسپرٹ تو ہمیشہ ہر فیلڈ میں بہت ہے ہم سٹوڈنٹ کے طور پہ بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ ساری عمر سٹوڈنٹ رہتا ہے چاہے وہ فلم کا ہو چاہے کھیل کا ہو ہم انشاءاللہ ورلکپ پہ بھی آگے چیزیں جاری رکھیں گے اور فلم انڈسٹری پہ بھی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ رابطہ رکھیں اور کم اس کم ہفتے میں ایک اس طرح کی چٹ چٹ کسی بھی چلیں بیلکل چلیں تینکیو تینکیو ریان اللہ حافظ